بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی قدر پروگرام ہم رمضان کیسے گزارے میں حاضر خدمت ہوں گزشتہ پروگرام میں ہم نے رمضان مبارک کے فضائل اور اس کی برکتوں کا ذکر کیا تھا تو اس پروگرام میں ہم اس بات پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں کہ جو مہینہ اس قدر عظیم ہو اور جس مہینے میں اس قدر زیادہ برکات اللہ کی طرف سے ملتی ہوں اور جو مہینہ اس قدر سعادتوں سے بھرپور ہو اس مہینے کو پانے کی تمنا ہر شخص کے دل میں ہونی چاہیے اور اس مہینے کو پا کر اس میں عبادات کر کے بھرپور انداز میں اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا عظم کامل انسانوں کے دلوں میں ہونا چاہیے ظاہر ہے کہ اگر انسان اس مہینے کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور اس کی برکتوں کو دل و دماغ میں نقش کرتے ہوئے اللہ سے اس مہینے کو پانے کی تمنا اور دعا کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو ضرور انعایت فرمائیں گے اور یہ سلف صالحین رحمہم اللہ و رضی عنہم اجمعین کا طرز عمل رہا ہے کہ وہ اس عظیم مہینے کو پانے کی تمنا کیا کرتے تھے اور اس عظیم مہینے کے ساتھ ان کی محبت اور وارفتگی کا عالم کیا تھا کہ امام معلہ بن فضل بیان فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی کہ سلف صالحین رحمہم اللہ اجمعین چھے ماہ تک اس مہینے کو پانے کا انتظار کیا کرتے تھے اس مہینے کے آنے کا انتظار کیا کرتے تھے اور اس کے لئے دعائیں کیا کرتے تھے اس کے لئے تمنایں کیا کرتے تھے کہ یہ عظیم مہینہ ہمیں میسر آجائے تاکہ ہم اس مہینے میں عبادات کر کے اللہ کو راضی کر سکیں اور اس کی عظمتوں اور فضیلتوں کو سمیٹھ سکیں اور جنتوں کے وارث بن سکیں وہ فرماتے ہیں کہ چھے ماہ تک صلف صالحین رحمہم اللہ اجمعین اس مہینے کو پانے کے لیے دعا کیا کرتے تھے اور پھر جب یہ مہینہ آ جاتا تھا تو اس میں بھرپور عبادت کے ساتھ ساتھ چھے ماہ تک اس مہینے کے اندر کی جانے والی عبادات کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے گویا ان کا سارا سال رمضان مبارک کے گرد گھومتا تھا وہ رمضان کی آمد سے پہلے اس کو پانے کی دعائیں کیا کرتے تھے اور رمضان کے جانے کے بعد اس میں کی جانے والی محنتوں کو شرف قبولیت سے نوازنے کی دعائیں کیا کرتے تھے ناظرین گرامی قدر رمضان مبارک سے بھرپور انداز میں استفادہ اسی وقت ممکن ہے جب اس کے ساتھ ہماری محبت کا یہ عالم ہو اس کے ساتھ ہماری وارفتگی کا یہ عالم ہو جو امام معلہ بن فضل رحمہ اللہ نے صرف صالحین رحمہ اللہ اجمعین کے متعلق بیان فرمایا ہے اسی طرح امام یحیع بن ابی کثیر سے منقول ہے رحمہ اللہ کہ وہ فرماتے ہیں صرف صالحین رحمہ اللہ اجمعین یہ دعا کیا کرتے تھے اللہمہ سلمنا لرمضان وسلمہ لنا وتسلمہ منا متقبلا کہ اللہ ہمیں رمضان کے لئے سلامت رکھنا اور اے اللہ ہمیں رمضان المبارک انعیت فرمانا اور پھر اس کے بعد یہ مکمل رمضان ہم سے شرف قبولیت کے ساتھ قبول فرمانا کہ ہم نے جو اس میں محنتیں کی ہوں ہم نے اس میں جو عبادتیں کی ہوں ہم نے اس میں جو ریاضتیں کی ہوں ان ریاضتوں کو تو شرف قبولیت سے نواز دینا ناظرین گرامی قدر رمضان المبارک کے فضائل اور اس کی اہمیت اور اس کی برکتوں اور سعادتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ عزم سمیم کرنا چاہیے کہ اس مہینے کو ہم بھرپور انداز میں گزاریں گے اور اپنی وہ تمام کتاہیاں تمام غلطیاں اور تمام معاسی اللہ کے حوالے سے جو ہمارے اندر پائے جاتے ہیں اور نفس کی وہ تمام شرارتیں جو ہمیں اللہ کے ہاں مبغوظ و مغذوب بناتی ہیں ہم ان سے نجات پائیں گے اور اس مہینے کو ایک تربیتی کورس کے طور پر لیں گے جس کے ذریعے ہم اپنی آئندہ زندگی کو ایک نیا رخ دیں گے جس میں اللہ کی بندگی اس کی محبت اور اس کی رضا پانے کے لیے محنت و ریاضت شامل ہوگی اور وہ زندگی جو ساری کی ساری اللہ کی اطاعت میں گزرے گی اور ساری کی ساری اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گزرے گی جس میں ہمارا نفس امارہ دب کے رہے گا اور وہ زندگی جس میں ہم اپنے نفس کو لگام دے کے رکھیں گے اور اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر کے رکھیں گے ناظرین اگرامی قدر اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان مبارک کو بھرپور انداز میں گزارنے کی توفیق عنایت فرمائیں اور اس سے محبت اور وارفتگی کا وہ عالم جو صلف صالحین رحمہ اللہ اجمعین میں پایا جاتا تھا وہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں جاگزی کر دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ